بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حال کی جگہ پر جملہ واقع ہو تو اس کا مستقل بزاد ہونے کی وجہ سے ذلحال کے ساتھ ربت کے لیے خارجی کسی چیز کا پایا جانا ضروری ہے ایک جملہ آپ لوگوں نے کل پڑھ لیا تاکہ جملہ اسمیہ اگر حال کی جگہ واقع ہو تو اس کو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا اگلی صورت ہے جملہ فعلیہ کی جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے مزار مصبت کو یعنی حال میں جملہ واقع ہے اور وہ جملہ ایسا ہے جو مزار مصبت ہے وہاں پر جوڑ رکھیں گے تو کیا ہوگا اور کیا اس کا طریقہ کار ہے تو فرماتے ہیں کہ بِززمیرِ وَحْدَهُ کیا کریں گے صرف زمیر ہی کافی ہے وَعْو کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف زمیر ہی کافی ہے وَعْو کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے جَعَنِ زَيْدٌ يَسْرَعُ جَعَنِ زَيْدٌ يَسْرَعُ یہ جو يَسْرَعُ ہے یہ اس زید سے حال واقع ہے جملہ ہے فعلیہ ہے مزارے ہے مصبت ہے یہاں پر يَسْرَعُ میں زمیر ہے اور یہی ایک زمیر ہی کافی ہے بطور رابطہ کے وَعْو کا استعمال یہاں پر نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مزارے ہے یہ مزارے یہ اسم فائل کی طرح ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے لفظی اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی لفظی اعتبار سے تیسے کہ جس کا وزن بالکل اسم فائل کی طرح ہے جیسے يَزْرِبُو کس کے وزن پر ہے زَارِبُن کی وزن پر ہے يَزْرِبُو کس کے وزن پر ہے زَارِبُن کی وزن پر بن رہا ہے وزن کی نہیں بن رہا ہاں يَزْرِبُو ہے يَزْرِبُو يَا پر زبر ہے آگے ساکن ہے پھر اس کے بعد زیر ہے پھر اس کے بعد متحرک ہے اسی طرح فائل میں بھی ایسے یہ فا پر زبر ہے پھر آگے ایک حرف ساکن ہے پھر کسرا ہے اور پھر اس کے بعد لام کے اوپر جو ہے وہ حرکت ہے تو حرکات کے اعتبار سے یہ دونوں کا وزن ایک جیسے ہی ہے تو وزن کے اعتبار سے بھی برابری ہے اسم فائل کے لفظن بھی مشابہ ہے معنوی اعتبار سے بھی یہ اسم فائل کے مشابہ ہے معنوی اعتبار سے اس طرح کہ اس میں بھی جو ہے وہ حال والا معنی ہوتا ہے اور اسم فائل میں بھی حال والا معنی ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ حال والے معنی میں بھی مطابقت ہے اسی طرح جو ہے وہ جو استقبال والا معنی ہے وہ بھی موقع محل کے ادبار سے اسم فائل سے ہم حال والا معنی بھی لیتے ہیں استقبال والا معنی بھی اسی طرح مزارع کے بھی یہی حال ہے تو لہذا یہ اسم فائل کی طرح ہوا اور جب ہم کہتے ہیں جاہنی زیدن راکی بن تو راکی بن میں تو صرف ضمیر تو ہے لیکن وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہے تو اسی طرح مزارع مصبت جب حال واقع ہو تو یہاں پر صرف ضمیر کافی ہوگی اس میں واو کی ضرورت نہیں ہوگی دیکھیں والمزارع المصبت اور مزارع مصبت مزارع مصبت سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں فرمائے کہ یہاں مزارع مصبت سے مراد الجملت الفعلیت وہ جملہ فعلیہ ہے اللتی یکونو بعدا یکونو الفعل فیہا مزارعا مصبتا جس میں فعل کیا ہو مزارع مصبت ہو متلبست بالضمیر وحدہو وہ اکیلی ضمیر کے ساتھ ہی متلبس ہوگی وہ اکیلی ضمیر کے ساتھ ہی متلبس ہوگا وہ جملہ وجہ کیا ہے صرف ضمیر ہی کیوں کافی ہے لِمشابہتِ لَفْزًا أَوْ مَعْنًا لَفْزًا وَمَعْنًا اس کی مشابہت کی وجہ سے لفظی طور پر اور مانوی طور پر لِاسم الفعل اس اسم فعل کے المستغنی عن الواوی جو کہ وہاں سے مستغنی اسم فعل جب ہم آل بناتے ہیں تو وہاں سے مستغنی ہے تو جو اس کے مشابہ جملہ ہوگا وہ بھی مستغنی ہوگا جیسے جا آنی زیدن یسرعو میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا ہے دوڑنے کی حالت میں تو یہ جو ہے وہ یسرعو یہاں پر حال واقع ہے دو طرح کی جملے ہوگئے وَمَا سِوَاهُمَا بِالْوَاوِي وَالزَّمِيرِ مَعَنْ اَوْ بِأَحَدِهِمَا ان دو جملوں کے علاوہ کون سے دو جملوں کے علاوہ جملہ اسمیہ کے علاوہ اور جملہ فیلیہ مزارعہ مصبتہ کے علاوہ باقی کتنے جملے بن جائیں گے تین جملے بن جائیں گے یہ جو تین جملے ہیں ان میں تین صورتیں جائز ہیں بغیر کسی قباہت اور بغیر کسی کراہت کے وَاو اور زمیر دونوں بھی ہو سکتے ہیں صرف وَاو کو بھی بطور رابطہ کے استعمال کر سکتے ہیں صرف ضمیر کو بھی بطور رابطہ کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی ضعف نہیں ہوگا یہاں پر ماہ قبل میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب ہم جملہ اسمیہ کے رابطہ کرتے ہیں صرف وہ ضمیر کے ساتھ تو وہاں پر ضعف تھا یہاں پر ضعف والی بات نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی وہ آگے ذکر کر رہے ہیں تو خلاصہ کیا نکلا کہ حال اگر واقع ہو ان دو جملوں کے علاوہ ان دو جملوں کے علاوہ کون سے جملے ہو جائیں گے ماضی مصبت اور منفی دونوں صورتیں اور مزارے منفی یہ والے جو تین جملے ہیں جب یہ حال واقع ہو تو رابطہ وہ واو اور ضمیر دونوں سے بھی ہو سکتا ہے صرف واو سے بھی ہو سکتا ہے صرف ضمیر سے بھی بغیر کسی ضعف کے وما سوا ہما اور جو ان دونوں کے سوا علاوہ ہیں دونوں کے علاوہ سے کیا مراد ہے آگے ہما ضمیر کا مرجع ذکر کیا اے سوا الجملت الاسمیتی والفعلیت المجتملتی علا المزارع المثبتی یعنی جو جملہ اسمیہ اور اس جملہ فعلیہ جو مشتمل ہو مزارع مثبت پر ان کے علاوہ ہو ان دونوں جملوں کے جو علاوہ ہو اب وہ کون سے جملے بچ جائیں گے آگے من بیانیہ ہے اس کو بیان کیا من الجملی ان جملوں میں سے المجتملتی جو کہ مشتمل ہے علا المزارع المنفی مزارع منفی پر مشتمل ہے اول مازی المثبت یا مازی المثبت پر اول منفی یا پھر مازی منفی پر یہ تین طرح کے جملے ہو جائیں گے ان کا حکم یہ ہے کہ بلواوی وزمیر امان وا اور ضمیر دونوں کے ساتھ دونوں ایک ساتھ کے ساتھ او بی احدہما وحدہو یا پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اکیلے طور پر من غیر ضعفن بغیر کسی ضعف کے بغیر کسی ضعف کے واو ہو پھر بھی ضعف نہیں ہے صرف ضمیر ہو پھر بھی کوئی ضعف نہیں ہے عند الاکتفاع اکتفاع کے وقت بھی ضمیر صرف ضمیر پر اکتفاع کے وقت بغیر ضعف کے وجہ کیا ہے اس کی ما قبل میں تو ضعیف تھا صرف ضمیر کہاونا اور یہاں پر ضعف نہیں ہے وہاں پر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ استقلال میں انتہائی درجے کی جو ہے وہ قوت ہے اس کے اندر اور لہذا اس قوت کی وجہ اس کے لئے رابطے کا پائے جانا یہ بھی قوی ہونا ضروری ہے لہذا یا تو دونوں ہو یا صرف واو ہو جو جملے سے پہلے ہی اس بات پر دلالت کرے کہ آگے جو ہے جو جملہ ہے وہ حال واقع ہے لہذا چونکہ ضمیر ابتدائی معاملے میں ابتداء میں نہیں ہے اس وجہ سے اس کا حال پر دلالت یہ کمزور ہے تو یہ ضعف اس وجہ سے ہے کہ وہ اتنا قوی جملہ ہے اس کے لئے رابطہ اتنا ضعیف ہو نہیں ہونا چاہیے لیکن جملہ اسمیہ کے علاوہ یہ جو جملے ہیں جملہ ماضیہ یا پھر جملہ مزارعہ یہ اتنی قوت میں نہیں ہوتے آپ لوگ پڑھ چکے ہو مانوی اعتبار سے جملہ اسمیہ میں استقلال ہے وہ دوام اور استمرار پر اس کی دلالت ہوتی ہے جبکہ مزارعہ میں ایسی بات ہو نہیں ہوتی جملہ فعلیہ میں ایسی بات ہو نہیں ہوتی تو جتنا استقلال جملہ اسمیہ میں ہے اتنے درجے کا ان جملوں میں نہیں ہے لہٰذا رابطے کا بھی کوئی مضبوط ہونا کوئی ضروری نہ ہوا وہ صرف ضمیر ہو بے شک درمیان میں ہو وہ بھی چل جائے گی اس کے لئے جو ہے وہ کوئی اور رابطے کی ضرورت ہو اتنی قوت کی ضرورت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ زمیر پر اکتفا کرنے کی وقت لعدم قوت استقلال اس کی استقلال کی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کل اسمیتی اسمیہ کی طرح جیسے اسمیہ کا استقلال ہے ویسے قوت ان جملوں میں نہیں ہے اب آگے مسننف جی یہاں تک بات سمجھ آگئی آگے صرف مسننف رحمت اللہ علیہ نے ان تین جملوں کو مثالیں دی ہیں ان تین جملوں کی مثالیں دی ہیں مثالیں کس طرح کی ہیں تین جملے ہیں نا مزارع منفیہ اور ماضی منفیہ اور ماضی مصبت ہر ایک کی تین مثالیں دیں گے ہر ایک کی تین مثال ایک مثال جس میں واو اور ضمیر دونوں ہو ایک مثال جس میں صرف واو ہے اور ایک مثال ایسی ہوگی جس میں صرف ضمیر تو گویا کہ آگے آنے والی مثالیں کتنی ہیں ٹوٹل نو مثالیں ہیں ہر ایک کی تین تین بن جائیں گی فَالْمُزَارِعُ الْمَنْفِيُو لہٰذا مُزَارِعِ مَنْفِي جیسے جَاءَنِ زَيْدٌ وَمَا يَتَكَلَّمُ غُلَامُهُ مرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام باتیں نہیں کر رہا تو یہ اس میں دیکھ لے واؤ بھی ہے اور غلامو کی وہ ضمیر دونوں ہیں آگے اگلی مثال جَاءَنِ زَيْدٌ مَا يَتَكَلَّمُ غُلَامُهُ یہ بھی وہی معنی رکھتا ہے اس کا لیکن شروع میں واؤ نہیں یہ صرف ضمیر ہے سمجھ آرہی ہے تیسری مثال جَاءَنِ زَيْدٌ وَمَا يَتَكَلَّمُ عَمْرٌ میرے پاس زید آیا اس حال میں امر باتیں نہیں کر رہا تو لہٰذا یہ یہاں پر کیا ہو جائے گا واؤ تو ہے لیکن ضمیر نہیں تین مثالیں اس کی ہوگی وَالْمَازِيُ الْمُصْبَتُ اور ماضی مُصْبَت کی مثالیں جیسے جَاءَنِ زَيْدٌ وَقَدْ خَرَجَ عُلَامُهُ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام نکل چکا ہے میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام نکل چکا ہے اس میں دیکھیں وَقَدْ وَاو بھی ہے اور غلامُهُ میں وَزَمِير بھی ہے دوسری مثال جَاءَنِ زَيْدٌ قَدْ خَرَجَا جَاءَنِ زَيْدٌ قَدْ خَرَجَ غُلَامُهُ قَدْ خَرَجَا اس میں دیکھیں کہ زید ذلحال ہے آگے قد خرج غلاموہو واو نہیں ہے اور خرجہ کے بعد غلاموہو کی جو ضمیر ہوگی وہ لگ جائے گی تو یہ ہو ضمیر پائی جا رہی ہے تیسری صورت جا آنی زیدن وقد خرج عمرن جا آنی زیدن میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ عمر نکل چکا تو لہذا اس میں واو تو ہے لیکن ضمیر کوئی نہیں ہے والماضی المنفی اور ماضی منفی کی مثالیں جیسے جا آنی زیدن وما خرج غلاموہو میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام نہیں نکلا تو یہ یہاں پر واو بھی ہے اور غلاموہو کی ہو ضمیر بھی ہے جا آنی زیدن ما خرج غلاموہو یہاں پر غلاموہو کی ہو ضمیر تو ہے لیکن شروع میں واو نہیں ہے تیسری مثال ہے جا آنی زیدن وما خرج عمرن میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ عمر نہیں نکلا اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو تو ہے لیکن ضمیر نہیں تو بالکل آسان سی بات ہے کہ جی اگر حال واقع ہونے والا جملہ وہ مزار منفی ہو ماضی مصبت ہو یا ماضی منفی ہو وہاں پر اہم بطور رابطہ کے واؤ کو بھی لاسکتے ہیں صرف ضمیر کو بھی لاسکتے ہیں اور دونوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کسی صورت میں کوئی ضعف وغیرہ نہیں ہے جی آسان ہے یہ بات چلے آگے وَلَا بُدَّ فِي الْمَاغِ الْمُصْبَتِ مِنْ قَد آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جی جب حال کی جگہ پر واقع ہونے والا جملہ ماضی مصبت ہو حال میں واقع ہونے والا جملہ ماضی مصبت ہو تو وہاں پر قد کا پایا جانا ضروری ہے قد اگر تو لفظوں میں موجود ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر وہاں پر اس کو مقدر ماننا پڑے گا اگر تو موجود ہے تو ٹھیک ہے وگر نہ اس کو مقدر ماننا پڑے گا اس میں کچھ اختلاف بھی ہے آگے شرح میں اس کی وضاحت تو آ جائے گی تو مطن کے اندر کیا بات ہے کہ جی جب حال واقع ہونے والا جملہ وہ ماضی ہو اور مصبت ہو تو اس جملے کے آغاز میں اس ماضی پر قد کا داخل ہونا ضروری ہے کیوں ضروری ہے آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے وَلَا بُدَّ فِي الْمَاضِ الْمُصْبَتِ اور ماضی مصبت میں قد کا ہونا ضروری ہے شرح کی عبارت درمیان میں ہے لَلْمَنْفِي لَلْمَنْفِي کی عبارت نکال کر یہ ذکر کیا کہ یہ مصبت کی جو قیل ہے یہ قیل احترازی ہے اتفاقی نہیں ہے بعض مرتبہ کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے لیکن اتفاقی طور پر ذکر کر لیتے ہیں اس کے عکس کو نکالنا مقصود نہیں ہوتا یہاں پر یہ مصبت کی جو قیل ہے یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے احترازی ہے کہ ماضی مصبت کا یہ حکم ہے ماضی منفی کا یہ حکم نہیں ہے مِنْ قَد قد کا پائے جانا ضروری ہے اب یہاں پر مِنْ براہراز قد پر داخل ہے اور مِنْ یہ حروف جارہ میں سے اور حروف جارہ یہ حروف پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کا مدخول کیا ہوتا ہے حسمہ ہوتا ہے اسم پر داخل ہوتا ہے اس وجہ سبارت محضوف نکالی ہے مِنْ دُخُول مِنْ کے بعد کیا لفظ نکالا ہے دخول کا لفظ نکالا ہے مِنْ دُخُولِ قَد اب اگر مِنْ دُخُولِ قَد نکالے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ دخول جو ہے یہ مضاب ہو جائے گا اور قد اس کا مضافلے ہو جائے گا پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ مضافلے تو اسم ہوتا ہے اور یہ قد تو اسم نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے حرف ہے پھر اس کو دور کرنے کے لئے لفظتن کا لفظ نکالا ہے مِنْ دُخُولِ لَفْزَتِ قَد مِنْ دُخُولِ لَفْزَتِ قَد کہ یہاں قد من حیث الحرف مراد نہیں ہے بلکہ لفظ قد مراد ہے لہذا اس پر جو ہے یہ اس کا مضافلے بننا ٹھیک ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں کہ جی قد کا داخل ہونا ضروری ہے یہ قد کون سے والا ہے تو اس کی آگے صفت ذکر کی ہے وہ قد جو زمانے ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے لغوی اعتبار سے وہ قد جو کہ زمانے ماضی کو قریب کرتا ہے جب ہم ماضی پر قد کو داخل کریں جب ماضی پر قد کو داخل کر لیا جاتا ہے تو قد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زمانے ماضی ہوتا ہے وہ زمانے ماضی کو حال کے قریب تر کر لیتا ہے وہ زمانے ماضی کو مطلب ابھی ابھی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے جو حال کے بالکل متصل ہے حال کے بالکل قریب ہے اس مقصد کے لئے قد کو مضارب ماضی پر داخل کر لیا جاتا ہے لہذا یہ قد بھی ایسے ہی ہے کہ جو تحقیق کے لئے نہیں ہے بلکہ کون سے والا قد ہے جو ماضی کو حال کے قریب کرنے والا ہے اب اس پر اعتراض ہو جائے گا اعتراض یہ ہے کہ جو قد ہے وہ حال کے قریب کرتا ہے زمانہ ماضی کو کس کے قریب کرتا ہے حال کے قریب کرتا ہے تو وہ تو حال سے مراد وہاں پر وہ زمانہ ہے جو کہ متکلم کلام کا زمانہ ہے میں بول رہا ہوں یہ میرے تکلم کا زمانہ ہے سمجھ آ رہی ہے لہذا یہ زمانہ زمانی تکلم جو زمانے میں میں بول رہا ہوں یہ حال ہے یہ حال لغوی حال ہے جو زمانے کے اعتبار سے ایک وہ حال ہے جس کی ہم وظاہر پڑھ رہے ہیں جو فائل یا مفول بھی ہی کہہ ہے عد کو بیان کریں وہ حال استلاحی ہے اور یہ حال لغوی ہے تو ہم جس حال سے بات کر رہے ہیں وہ تو استلاحی حال ہے وہ تو کیا ہے استلاحی حال ہے اور یہاں جو قد جو ہے وہ جس معنی کے لئے استعمال ہو رہا ہے وہ حال استلاحی نہیں ہے بلکہ وہ تو حال لغوی ہے وہ تو حال وہ تو زمانے ماضی کو متکلم کے زمانے کے قریب کرتا ہے جو کہ حال اور استقبال اور زمانہ ماضی میں سے ایک زمانہ ہے جس حال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حال تو کون سے والا ہے وہ تو ایک استلاحی معنی ایک استلاحی مفہوم ہے اس کا وہ مراد ہے تو یہاں پر اس قد کا کیا تعلق ہے اور اس کو اس حال کے ساتھ جوڑنے کے سے کیا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی لغوی اعتبار سے تو قد کا یہی معنی ہے لغوی اعتبار سے تو قد کا یہی معنی ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ متکلم کے زمانہ کے جو ہے وہ زمانے گزشتہ کو قریب کر لیتا ہے لیکن یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اس کا مجازی معنی کونسا ہے مجازی معنی وہی حال استلاحی ہے کہ یہ حال استلاحی کے قریب کرتا ہے آگے تجوزن کا لفظ آ رہا ہے کس کا لفظ آ رہا ہے تجوزن کا لفظ کہ جی قد کا یہ جو ہم زمانہ مراد لے رہے ہیں یہ معنی مراد لے رہے ہیں کہ اس کو حال کے قریب کر لیا تو یہ حال کونسے والا مراد ہے یہ اس کا مجازی معنی مراد ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو فرماتے ہیں قد المقربتی وہ قد جو کہ قریب کرنے والا ہے زمانہ ماضی کو حال کے لغت کے اعتبار سے علی الماضی دخول کا جو ہے وہ صلح ذکر کیا کہ دخول کہاں پر ہوگا علی الماضی المثبتی اس ماضی المثبت پر جو کہ حال واقع ہو یہ ایسے کیوں ہوگا یہ ایسے اس وجہ سے ہوگا کہ جب ہم حال کو زمانہ ماضی میں بنائے حال ہے جملہ واقع ہے اور وہ جملہ کونسا ہے ماضی مثبت ہے ظاہر ہے جو اس کا ذلحال ہوگا جو اس کا عامل ہوگا وہ یا تو مزارے ہوگا یا ماضی ہوگا یہ ایک مثال ہے جاء بھی ماضی ہے اور قد رکیبہ یہ بھی ماضی ہے یا اتی زیدن قد رکیبہ غلام ہو یا اتی زیدن قد رکیبہ غلام ہو اس میں دیکھیں کہ جو عامل ہے وہ یا اتی ہے اور یا اتی کیا ہے مزارے ہے ٹھیک ہے اور رکیبہ اس کا حال واقع ہے وہ زمانے ماضی ہے تو یہ تو اب لوگ بڑھ چکے ہو کہ جی ظلحال اور حال کا زمانہ کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے دونوں میں اب جب ہم اس کے عامل کو اس کے زلحال کا جو عامل ہے اور اس کے زلحال کا جو زمانہ ہے وہ تو مزارے والا ہے مزارے میں تو حال ہوتا ہے مزارے میں کم از کم کونسا درجہ ہوتا ہے حال کا ہوتا ہے پھر اس سے اگلا درجہ استقبال کا ہوتا ہے تو چلو اس میں حال بھی مان لے تو عامل کا زمانہ زلحال کا جو زمانہ ہے اس کے سجور کا زمانہ اس سے جب فعل سادر ہو رہا ہو یا اس پر فعل واقع ہو رہا ہو وہ زمانہ کونسا ہے وہ حال والا ہے اور اس کی جو حالت بیان کی جا رہی ہے اس کی جو حالت ہے وہ زمانہ ماضی ہے بات سمجھ آگئی نہ اتراز والی بات کہ جی ذلحال اور حال کا زمانہ ایک ہونا چاہیے یزربو زیدن راکی بن یزربو زیدن یزربو کے اندر بھی حال والا زمانہ ہے اور ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی سمفائل میں بھی کونسا زمانہ ہوتا ہے حال والا یا پھر اس کا زمانہ بھی مستقبل والا ہو سکتا ہے اور راکی بن کا زمانہ بھی مستقبل والا تو یہ تو اتحاد والے صورت ہے لیکن جب ہم کیا کریں حال کا زمانہ ماضی ہے اور ذلحال کا زمانہ وہ مزارے والا ہے حال والا ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ دونوں میں اتحاد برقرار نہیں رہے گا لہذا اس مقصد کے لئے کیا کرتے ہیں جب وہ زمانہ ماضی حال جو ہے وہ واقع ہو تو اس فعل ماضی پر قد کو داخل کر لیا جاتا ہے قد کے داخل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جی اس حال کا زمانہ جو گزشتہ ہے اس گزشتہ کو قریب تر بنا لیا کس کے حال کے زمانے کے حال سے مراد جو لغوی ادوار سے حال ہے حال استلاحی مراد نہیں ہے یہ مقصد پتہ نہیں سمجھ آئے کے نہیں لید اللہ تاکہ وہ دلالت کرے بہا اس کے ذریعے سے على قرب زمانی ہی اس زمانے ماضی کے قرب پر زمانے ماضی فعل ماضی کے زمانے کے قرب پر الہ زمان صدور الفعل من ذلحال ذلحال سے فعل کے صادر ہونے کے زمانے تک او وقوعی ہی علیہی یا پھر ذلحال پر اس فعل کے واقع ہونے کے زمانے تک تجوزاً مجازی طور پر یعنی قد کا یہ کام نہیں ہے قد تو لغوی ادوار سے کیا کرتا ہے زمانے ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس حال میں اس کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں وہ مجازی طور پر یہاں تک بات سمجھ آگئی بولیں اب اس پر ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ مطلقاً ہر وہ مقام جہاں پر زمانے ماضی کو فعل ماضی کو ہم حال واقع کریں تو ہم قد کو داخل کرتے ہیں تو اب ممکن ہے کہ ذلحال کا جو عامل ہو وہ ماضی ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مزارے ہو جیسے آپ کو دو مثالیں دیں جاءنی زیدن و قد راکیبہ غلاموہو جاءنی زیدن قد راکیبہ غلاموہو یہ والی بھی صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جی یعتی زیدن قد راکیبہ غلامو تو مزارے میں تو سمجھ آتی ہے مزارے میں تو بات سمجھو کہ جی ذلحال کا جو زمانہ ہے وہ حال والا ہے اور وہ موجودہ ہے اور حال جو قد راکیبہ ہے اس کا جو زمانہ ہے وہ گزشتہ ہے لہذا گزشتہ کو موجودہ کی قریب کرنے کے لیے قد کو استعمال کر لیا لیکن اگر بالفرض ایسے ہو کہ جاءنی زیدن اب تو جاء بھی کیا ہے گزشتہ ہے جاء بھی گزشتہ ہے قد راکیبہ یہ بھی کیا ہے راکیبہ بھی گزشتہ ہے تو یہاں پر پھر حال کے قریب کریں گے تو یہ تو الٹ ہو جائے گا یہ تو دونوں جب ماضی ہوئے تو بس وہ دون آپس میں برابر ہیں پھر تو قد لگانے سے بات بگڑے گی بات وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس لئے کہ جب قد لگائیں گے تو اس کے زمانے کو ہم کیا کریں گے وہ موجودہ کے قریب کر لیں گے جبکہ اس کا عامل تو کیا ہے وہ تو ماضی کا ہے زمانہ ماضی کا ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ متبادر اللہ ذہن یہی ہے کہ جب ذلحال کا جو زمانہ ہے وہ بھی گزشتہ ہے اور اس کی حالت بھی گزشتہ زمانے سے لیکن گزشتہ زمانہ کونسا کوئی ایک ہے گزشتہ زمانہ کونسا کوئی ایک ہے ایک منٹ پہلے بھی گزشتہ ہے اور ایک گھنٹہ پہلے بھی گزشتہ ہے تو جب دونوں گزشتہ ہو تو یہ ہوگا کہ جو ذلحال کا زمانہ ہوگا وہ بالفرد ایک منٹ کا ہوگا ایک گھنٹے کا ہوگا اور جو حال کا زمانہ ہے وہ دو گھنٹے کا ہوگا فرق تو پھر بھی پڑ گیا نا تو عامل جو ہے جو ذلحال کا فعل ہے جیسے اس مثال میں جا آنی زہیدن زیر کے آنے کا جو گزشتہ دور ہے وہ قریب ہے اور قد رکیب غلاموں میں رکوب غلام کا جو زمانہ ہے وہ اس سے اور زیادہ گزشتہ ہے وہ اس سے اور پچھلا زمانہ ہے لہٰذا پھر قد کا کی ضرورت پڑے گی کہ جو جو گزشتہ میں جو گزشتہ ہے اس گزشتہ کو اس گزشتہ کے قریب کرنے کے لئے کیا کر لیا قد کا استعمال کر لیا تو یہ اس طرح یہ ایک اعتراض تھا اس کی صورت بات سمجھ آگئی جی دونوں کا ذلحال اور حال کا اتحاد ضروری ہے لہذا اگر ذلحال کا زمانہ حال والا ہے موجودہ ہے تو پھر اور حال والا جو زمانہ ہے وہ گزشتہ برقد لگاتے ہیں تاکہ اس کو موجودہ کے قریب کر لے اگر دونوں زمانے گزشتہ ہوں ذلحال کا اعمل کا زمانہ بھی گزشتہ اور جو اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی گزشتہ زمانہ تو پھر گزشتہ میں بھی یہی ہے کہ جو ذلحال کا گزشتہ زمانہ ہے وہ قریب ہے بنسبت اس زمانے کے جو کہ حال کا گزشتہ زمانہ ہے لہذا حال کے اس گزشتہ زمانے کو ذلحال کے گزشتہ زمانے کے قریب لانے کے لئے وہاں پر کیا کرتے ہیں قد کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی قد کا استعمال یہ کوئی خلاف واقع اور ناجائز بات نہیں ہے دیکھیں لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الْمَاظِ الْمُسْبَتِي بے شک متبادر زہن میں فوری طور پر آنے والی بات بغیر کسی قضیہ اور بغیر کسی دلیل کے مِنَ الْمَاظِ الْمُسْبَتِ مَاظِي مُسْبَتِ سے اِذَا وَقَعَ حَالًا یبو حال واقع ہو یعنی جب ماضی مصبت حال واقع ہو تو متبادر لِلَى زہن یہی ہے اَنَّ مُزِيَّهُ کہ اس کا گزشتہ ہونا اِنَّمَا ہوا بے شک وہ بِن نسبتِ الٰہ زمانِ العامل عامل کے زمانے کے اعتبار سے ہے یعنی عامل کا زمانہ گزشتہ ہے تو حال کا زمانہ اس کے اعتبار سے گزشتہ ہوگا ذلحال کا زمانہ جو ہے عامل کا زمانہ وہ کیا ہے وہ گزشتہ ہے تو حال کا زمانہ گزشتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عامل کے زمانے کے اعتبار سے وہ گزشتہ ہے تو اس سے پہلے ہو جائے گا فَلَا بُدَّ مِن قَد تو لہذا وہاں پر بھی قَد کا پائے جانا ضروری ہے حَتَّى تُقَرِّبَهُ إِلَيْهِ تاکہ وہ اس کے قریب کر لے تاکہ حال کے زمانے کو ذلحال کے زمانے کے قریب کر لے فَيُقَارِنُهُ تو یہ اس کے مقارن ہو جائے گا وَهَذَا بِخِلَافِ مَزْحَبِ الْكُفِيِّنِ یہ قد کا میں نے بتایا تھا کہ جی اس میں اختلاف ہے تو فرماتے ہیں کہ جو کفیین ہے وہ فرماتے ہیں لَا يُجِبُونَ قَدْ ظَاهِرَةً وَلَا مُقَدَّرَةً کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے قد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جملہ ماضیہ مصبتہ بغیر قد کے بھی حال واقع ہو سکتا ہے وَهَذَا بِخِلَافِ مَزْحَبِ الْكُفِيِّنِ یہ کفیین کے مذہب کی خلاف ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُجِبُونَ قَدْ تو بے شک وہ ثابت نہیں کرتے قد کو نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی یہ ظاہرتن جو مطن میں ہے اس کی ترکیب کی طرف اشارہ کیا سواؤن کانت ظاہرتن او مقدرتن کہ جی کانت فیل ناخص ہے یہ جو ہے وہ ظاہرتن اس کے لئے خبر واقع ہے تو یہ اس کی ترکیب کیلئے یہ کانت کا لفظ جو ہے وہ نکالا ہے اور سواؤن سے مقدم ہے تو سواؤن کانت ظاہرتن برابر ہے کہ وہ ظاہر ہو ظاہر کا مطلب کیا ہے یعنی لفظوں میں ہی موجود ہو جیسے جعانی زیدن قدر اکیب غلامو ہو میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہو چکا او مقدرتن یا پھر وہ کیا ہو مقدر ہو لیکن مقدر سے مراد کونسا مقدر ہے جو نیت میں ہو اس کو مراد لیا جا رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے زمانہ گزشتہ کو قریب کر لیا جائے حال کے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جاؤکم وہ تمہارے پاس آئے حسرت صدورہم اس حال میں کنکی سینے تنگ ہو چکے جاؤکم حسرت صدورہم آپ کے پاس اس حال میں کنکی سینے تنگ ہو چکے تو لہٰذا یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ حسرت صدورہم اسل میں یوتا قد حسرت صدورہم کہ یہ حسرت صدورہم حال واقع ہے جاؤکم واؤ ضمیر سے اور وہ ذلحال ہے یہ حال ہے جملہ ماضیہ مصبتہ ہے لہٰذا قد یہاں پر ہم نکالیں گے لیکن امام سیباوے اور امام مبرد جو ہے وہ یہاں پر اختلاف کر رہے ہیں اس آیت میں ان کا کیا ہے وہ اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قدر کو محذوف نہیں نکالیں گے اچھا یہ پھر کیا کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسرت صدورم ہے یہ حال نہیں ہے بناہ راست بلکہ یہاں پر عبارت محذوف ہے اصل عبارت یوں تھی کہ جاؤکم قومن حسرت صدورم وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قومن ہے یہ حال واقعے اور قومن محذوف ہے اور حسرت صدورم یہ اس کے لئے بطور صفت کے ہے لہذا صفت جب جملہ واقع ہو تو وہاں پر قدر کا نکالنا یہ نہیں نکالا جاتا تو وہ اس طرح اس کی جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں جاؤکم حسرت صدورم وہ اس کی تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی جاؤکم حسرت بقومن قومن حسرت صدورم سے اس کی تعویل کرتے ہیں لہذا کیا ہو جائے گا فتکون جملت حسرت صدورم صفت تو محذوف تو لہذا یہ جو حسرت صدورم ہے یہ محذوف کے لئے صفت ہے وہو الحال اور وہی کیا ہے حال واقع ہے امام مبرد نے اس کی تعویل یوں کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دملہ دعائیہ ہے یہ حال نہیں ہے بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں تو گویا کہ دونوں مذہبوں کا فرق کیا ہوا امام سبوے کے نزدیک بھی حال ہے اور ماتن کے نزدیک بھی حال ہے لیکن حال ہونے کی حیثیت الگ الگ ہے امام سبوے کے نزدیک یہ حال ہے لیکن براہراس نہیں بلکہ اس کا موصوف حال ہے اور یہ اس کے لئے صفت ہے اور صاحبی کتاب کے نزدیک یہی براہراس حال ہے اور اس کے لئے قد یہاں پر محضور ہے اب امام مبرد نے کیا فرمایا کہ یہ حال ہے ہی نہیں وہ کیا فرماتے ہیں یہ جملہ دعائیہ ہے دعا دعائیہ کا لفظ جو ہے وہ بدعا اور دعا دونوں کے لئے ہے استعمال ہوتا ہے جملہ دعائیہ جب کہہ دیا جائے تو یہ بدعا ہے یہ کیا ہے بدعا ہے ان کو بدعا دی جارہی ہے کہ جا اوکم وہ آئے تمہارے پاس حسرت صدورہم ان کے دل تنگ ہو وہ آئے تمہارے پاس اس حال میں حالت والا ترجمہ نہیں کرنا جا اوکم وہ آئے تمہارے پاس ان کے دل تنگ ہو وہ تمہارے پاس آئے اور ان کو بدعا دی جارہے کہ ان کے دل کیا ہو جائے تنگ ہو جائے ان کے سینے تنگ ہو جائے تو یہ اس طرح ان کو بدعا دی جارہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دعائیہ ہے یہ حالیہ نہیں ہے والمبرد یجعلہ جملہ دعائیہ اور امام مبرد اس کو جملہ دعائیہ بناتے ہیں یہ آپ لوگوں نے شروع میں پڑھ لیا کہ جب ماضی حال واقع ہو تو وہاں پر قد کا پائے جانا ضروری ہے تاکہ وہ گزشتہ کو حال کے قریب کر لے موجودہ کے قریب کر لے آگے فرماتے ہیں کہ مصبت کی قید لگائی تھی منفی کو نکالنے کے لئے اس کی وجہ کیا ہے آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ذکر کیا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَتْ ذَلِكَ فِي الْمَنفی منفی میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی یعنی اگر بالفرص حال میں جملہ ماضیہ منفیہ واقع ہو تو پھر قد کی کوئی قید ہو اور قد کے لئے کوئی شرط نہیں ہوگی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو جب تک اس کا اثبات نہیں ہوتا اس کی نفی ہی سمجھی جاتی ہے یہ عام معمول ہے جب کسی چیز کی نفی ہوتی ہے کسی چیز کی کہ نہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے تو جب تک اس پر اثبات وہ واقع نہیں ہوتا اس وقت اس کی منفی ہی شمار کی جاتی ہے لہٰذا جب اس کی نفی ہو گئی تو وہ نفی چل دی رہے گی یہاں تک کہ وہ حال کے زمانے تک پہنچ جائے گی اور پھر جب اس کا اثبات ہوگا تو پھر وہ ختم ہو جائے گی تو مطلب وہ نفی چل رہی ہے فرماتے ہیں یہ شرط منفی میں نہیں لگائی جاتی لے استمرار انفی بلا قاتعین نفی کے استمرار کی وجہ سے بغیر کسی قاتع کے قاتع آیا نہیں ہے کوئی مصبت چیز آیا نہیں ہے لہذا وہی منفی چلتی رہے گی فَيَشْمَلُوا زَمَانَ الْفَعْلِي تو وہ فعل کے زمانے کو بھی یعنی زلحال کا جو زمانہ ہے حال والا اور موجودہ زمانہ اس تک جو ہے وہ نفی پہنچ جائے گی تو گویا کہ ذلحال اور حال کا زمانہ وہ اب ایک ہی ہے اس وجہ سے اس میں کوئی قید نہیں لگائے جائے